اپنے بچے کے غم میں روتی ہوئی اس ماں کی دعا ہے کہ جیسے اس کا بیٹا بے رحم بجلی کے باعث موت کی وادی میں اتر گیا اس طرح کسی کا بچہ اپنے پیاروں سے نہ بچھرے نموکورٹ کے علاقہ سکندریہ کلونی میں پھول جیسے معصوم چھ سالہ احسن کو کیا معلوم تھا کہ آج وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتا ہوا اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا جمعہ کے روز اس بدقسمت خاندان کے تین بچے اپنے قرائے کے مکان کی چھت پر کھیلتے ہوئے بجلی کی تاروں سے چھو کر جلس گئے جس کے نتیجے میں احسن موکورٹ ہی دم توڑ گیا جبکہ اس کی بہن کشف اور قزم دشان شدید زخمی ہو گئے کامسن بچے کی موت کی اطلاع ملتے ہی گھر میں قرآن مچ گیا اور اہلے علاقہ ہی کٹھے ہو گئے جہاں بھاک ہونے والے احسن کے تایا کے مطابق مکان کے اوپر سے گزرتی بجلی کی تاروں کے حوالے سے کئی وارلیس کیو اور مالک مکان کو درخواست کی تھی کہ حفاظتی انتظامات کیے جائیں لیکن کسی کی کان پر جون نہیں رنگی ادھر محلے داروں نے بتایا کہ ایسا ہی ایک واقعہ پہلے بھی پیش آ چکا ہے پولیس نے ضروری کاروائی کے بعد بچے کی لاش بھرسہ کے حوالے کر دی احسن کے والدین اپنے بچے کا خون کس کے ہاتھ پر تلاش کریں اس انہونی موت کا ذمہ دار کون ہوگا کیا ان بے بس والدین کو انصاف ملے گا اس بات کا فیصلہ وقت کرے گا کیمرامین آتیب یاسین کے ساتھ وسیم ریاض سٹی ٹی ٹوٹی ٹو